ہمیں آنے والے کھالات پر بیچار کر لیتے ہیں سریر کی سوچ لیتے ہیں لیکن سنتمت تو یہ کہتا ہے کہ جو وہ واسوکتہ ہے وہ ہمارے سریر سے بھی من کے کھالات سے بھی اور روح سے بھی اوپر کے اوٹھ کے وہ چوتھا پد ہے تو اس چوتھے پد میں جانے کے لیے ہمیں گروہ کی عوشتہ پڑتی ہے اور باری جو گروہ ہے اس کا ادیش اس کے بچن ہمارے من اور اندریوں کو کھہچ کے کھیندریت کر دیتے ہیں ایک بندوں پر جب گروہ کے بچن میں ہم دھیان لگاتے ہیں اور ان کے بچن کو جو جو ہم سنتے جاتے ہیں ہماری من اور اندریوں کا اگر کھچاو نہیں ہوتا ہے تو گروہ کے بچن بھی جھوٹے ہیں یا ہم پوری توجہ کے ساتھ اس کو نہیں سنتے ہیں اب من تو دے رکھا ہے سنسار کے پدارتوں کو دھیان کرنا چاہتے ہیں گروہ کے بچن کا اوپدیش کا کلیان چاہتے ہیں اپنا کروانا جنرمند سے چھوٹ دینا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دو گھڑوں پر ہی سوار نہیں ہویا جا سکتا لیکن سنتمت کی خوبی دیکھو کہ بھوگ اور جوگ دونوں دے دیئے وہ تو کہتے ہیں کہ جوگ کو اپناو بھوگ کا کام بھی بیسے کرتے رہو لیکن کتنا کہ ضرورت کے مطابق سنسار کے بھوگے پدارتوں کو بھوگو نمبر دو ان چیزوں کو کبھی اپنا من نہ دو کبھی بھی ان کے لیے تم اتنے پنگو نہ بن جاؤ ان کے داس نہ بن جاؤ ان کو بھوگتے ہو تو جیسے کرسن جی نے گیتہ میں کہا ہے کہ کرم کرو لیکن کرم کا روپ نہ بنا کرم کرتے ہوئے اے کرم بن جاؤ کرم کرتے ہو اس کرم کو اپنا من اور کھالات نہ دو سنسار کے لیے دینے کے لیے اپنا دھن ہے سنسار کو دو جو کماتے ہو دے دو کسی کو دو اپنا تن ہے یہ بھی سنسار کا ہے اس سے کوئی بھی کام کرتے ہو سیوا کرتے ہو کرو دوسروں کے لیے لیکن من صرف ایک رکھو صدگرو کے لیے رکھو ویسے تو یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی ہم گرو کی سرن میں جاتے ہیں گرو سے دکھشا لیتے ہیں تو بدلے میں ان کو تن من دھن اپنا سروس ارپن کر دیتے ہیں پرانتو گرو کوئی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے اس ارپن کرنے کے صحیح معنی کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرو کے آگیا کے انصار ان کو برتنا سرو کر دینا چاہیے اگر ہمارے من میں کوئی برا کھیالات اور ویچار پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اسی چھن یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں یہ کیوں سوچتا ہوں کیونکہ من اپنے گرو کو جب دے رکھا ہے تو مجھے عدیقار نہیں ہے کہ اپنے من سے میں کوئی اس پرکار کے کھیالات اور ویچاروں کو سوچوں یا ان کو اپنے من میں آنے دوں یا ان کے کہیں انصار کوئی کرم کروں اور گرو کا مطلب ہے کہ گرو نے ایسا کرنے سے ہمیں منع کیا ہے جو نشیت کرم ہے وہ کھیالات آئے جب یہ کہو گرو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے ہنگتر میں بیٹھا ہے کیسے بیٹھا ہے گرو ہنگسنگ ہمارے ہے جب بھی کوئی برا کھیالات آتا ہے اسی ٹائم سمجھو کیا گرو نے ایسا کرنے کے لئے روکیا تھا یا گرو نے ایسا کرنے کے لئے کہا تھا اگر گرو نے روکیا تھا تو سمجھو کہ گروہ حاضر بیٹھا ہے اور تمہیں کہتا ہے ایسا مت کر تم نے گروہ کو حاضر ناظر مان لیا ہے اگر گروہ نے اچھا کام کرنے کے لئے کہا ہے تم اپنے مند سے اور کھالات سے پوچھے دیکھو کیا اس میں گروہ کی آگیار گروہ کی رضا یا ان کا حکم ہے اگر اس سے آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہاں اس کا پرینام اچھا ہوگا دوسرے کی بھلائی ہوگی دوسرے کے کلیان کی بات ہے یا میرے کلیان کی بات ہے اس میں دوسرے کا اہیت نہیں ہے اور میرا اس میں نقصان نہیں ہے اس لئے گروہ نے ایسا کرم کرنے کے لئے بتایا ہے تو اس لئے جب مند میں ایسے کھالات پیدا ہوتے ہیں اس لئے چنتن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چنتہ نہیں چنتن کرو فکر نہیں ذکر کرو ذکر کس کا نام کا کرو گروہ کا کرو گروہ کے اپدیش کا کرو ان کے بچند کو یاد رکھو فکر کرنتے باورے ذکر کرنتے ساتھ ذکر کریا کر باورے فکر کریں گے آپ تم ذکر کیا کرو تمہارا فکر تو کرنے والا سر پر بیٹھا ہے اور جس کے سر کے اوپر کوئی سا ہوتا ہے برا بھلا اس کے نمیت ہو کے تم کر دیتے ہو یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ گروہ حاضر ناجر ہو کے آپ کو ہر وقت ہر مشکل ہر پریشانی اور چاہے کتنی سے بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے گروہ تمہارے کام کو پل بھر میں سلزا دے گا لیکن سلزائے گا پریمیوں ان لوگوں کا جن کے دل میں سردہ اٹوٹ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ ان کو نیوچاور کر دیا من سے تو چالاکیاں کرتے ہو دکھاوا اوپر سے گروہ کا کرتے ہو میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی تیار نہیں ہے وڑا کیا شاکشات اگر برماجی اور بشنو جی بھی تمہارے سام لے آ کے کڑے ہو جائیں تو وہی کلیان کا راستہ نہیں کھلے گا لیکن اپنی سردہ کو جگہ ہوا جب تمہارے دل میں تمہاری سردہ ہی واپس ہو کے تمہیں باہر آنے شروع ہو جائے گی یہی تمہارا پرنام دینا شروع کر دے گی تمہیں خود بے خود یہ گیان ہو جائے گا کہ گروہ کی کرپک کس پرکار سے آپ پر برس رہی ہے لیکن کب ہوگا یہ یہ اس وقت ہوگا بیچ بیچ میں راستے میں کوئی مان بڑائی کی کوئی لوگ لالچ کی کوئی گرانے والی باتیں کیونکہ قدم قدم پر جو پھندے رچے گئے ہیں کارو اور مایہ کے وہ اس پرکار سے گھیری ڈال لیں گے جب بھی تمہارے قدم آگے بڑھنے کے ہوں گے وہ پرکشہ روپ میں آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو جانچنے اور پرکنے کا کام کریں گے کہ یہ کتنا اس راستے پر چلنے لائق ہوا ہے یا کچھا ہے یا پکا ہے اس لئے گروہ کے جو بتائے نیم ہے کھوٹا مندہ بقت آتا ہے بری بلی گزرتی ہے تو اس کو سمجھو کہ پرکشہ ہوتی ہے اگر تمہارا اچھا ہے تو اس اچھا ہوتا ہے بھلائی ملتی ہے بڑائی ملتی ہے یا سنسار کے پدارتوں کی بہتائیت ہو جاتی ہے یا دھن مال کھچانا کچھ آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے یا سکھ سویدہ یا آپ کو زیادہ ایجد مان ملنا سروح ہو جاتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ گافل ہونے کی بات نہیں ہے یہ تو میرے صدقرو کی بکشی ہوئی موز کا پرنام ہے میرا اس میں کچھ نہیں ہے اسی لئے دونوں برکار کی چیزوں کو چیز کا بری کا بھلی کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور جو دکھ سکھ دونوں کو دور رکھ دے گا وہی صحیح معنی میں گرمک ہوگا گرمکتا کا راستہ ہے سنتمت کا جو گروہ کیا گیا گروہ چاہے اس کو گھوٹا بچن کہتا ہے مندہ بچن کہتا ہے بھلا کہتا ہے ہت کا دکھائی دیتا ہے نقصان کا دکھائی دیتا ہے ہمیں اس میں سنکیہ پیدا نہیں کرنی چاہیے اگر ہمارے مند میں سنکیہ پیدا ہو جاتی ہے گروہ کے بچن میں تھوڑا سا بھی ہمیں یہ لگتا ہے تو سمجھو کہ ہمارا جو سستہ کا بھاو ہے ہماری سردہ ہے وہ ہم نے نکال کے پھینک دیا ہے ہماری کوئی سردہ نہیں ہے سردہ کا مطلب ہے لیکن میں نے ان گروہوں کے لئے کہا ہے جو سبت بیدی گروہوں دو گروہ پاکھنڈ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے لالچ کرتا ہے یا دکھاوا کرتا ہے یا تمہیں گلت راستے پر ڈالتا ہے ان گروہوں کا ساتھ چھوڑنے میں آدمی کو دیگ نہیں لگانی چاہیے چھوڑ دینی چاہیے اب تو کیا ہے دنیا میں گروہ چیلا ویوار جگت میں جھوٹا برت رہا کاسے کہوں کھوز نہیں کہوں دھوکے دھار بیا گروہ تو مان پرتیشتہ چاہت سوارچن آن مندہ سچا مارک سرد سبت کا سو اب گپت بیا سچا مارک سرد سبت کا ہے وہ اب گپت ہو گیا کیوں گپت ہوتا چلا گیا کہ ہم باری چیزوں میں پھستے چلے گئے گروہوں کے پاس بھی گئے تو سنساری چاہ کو لے کے گئے جب گروہ کے پاس سنساری چاہ کو لے کے جاؤ گے تو گروہ تمہارے لئے سنسار بن جائے گا لیکن گروہ کے پاس اگر تم پرمارتھی اچھا لے کے جاؤ گے تو گروہ تمہارے لئے پرمارتما بن جائے گا چاہ لے کے جاؤ گے کوئی نہیں ارے گروہ کو اسے تو گروہ کو ہی مانگ لینا چاہیے جس کے پاس گروہ ہو گیا اس کو کسی چیز کی ضرورتی نہیں ہے یہ سنسار کی کھیل میں اس میڑے میں یہ سب زیب آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں انتتہ اس کا پینام موت ہی ہے چار دن کھیل کود ناچ کے کر لینا چاہے تم دکھ سک پا کے تو برے ڈھنگ سے یا اچھے ڈھنگ سے آخر سریر کو تو جانا ہی جانا پڑے گا لیکن کرم انسان کا ساتھ دے گا اس لیے اسے کرم کو صدار ہو جس کے لیے کہا گیا ہے کہ کرم پردھان ویسوے کر رہا ہے کہ اس ویسوے میں کرم کو ہی پردھان کر کے رکھا ہوا ہے لیکن کرم کیا ہے کہ جس نے جیسا کرم کیا ویسا ہی پھڑ اس کو کھانے کو ملتا ہے اس لیے پریمیوں اچھا کرم بنانے کی لیے تو یہ ہے کہ جب ہمیں پورن گروہ ملیا ہے اور وہ ہمیں پورنتہ کی اور ہی لے کے جائے گا پورنتہ ہمیں جب پرابت ہوگی جب ہمیں زنب ملن کے پھندے سے اپنے گڑے کو نکڑوا لیں گے وہ ایک دو دن میں نکڑنے والا نہیں اس کا نقصہ آپ نے گروہ نے کیا دیا اپدیش کے روپ میں جس کو ہم نام کہتے ہیں گروہ نام کہہ دیتے ہیں یا اس کو مول منتر کہہ دیتے ہیں بیج منتر کہہ دیتے ہیں وہ صرف منتر نام آنو آپ وہ صرف یہ نہ سمجھو کہ دو اکثر کا چار اکثر کا پانچ اکثر کا نام ہے وہ ہمیں وہ ہے کہ ہمارے جو ست دوار ہے جہاں سے آنے کے بعد ہمیں اس کا بید ہی نہیں تھا اس دروازے کو کھولتا ہے وہ اسے ست دھام کی کنجی ہے کہ وہ لے کے جب جو ہم روانی منڈلوں کو تیہ کرتے ہوئے اوپر جائیں گے درجے پہ درجے عبیاسی کا ایک دل میں کام نہیں بنتا سال چھے مہینے میں بھی نہیں بنتا دس پانچ سال میں بھی نہیں بنتا سب کا برابر بھی نہیں بنتا سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں سب کے سنسکار اور پچھلے کرم ایک جیسے نہیں ہیں کیونکہ آدمی کا کچھ کرم کچھ کرم گتی اور کچھ پربلال ایک تین چیز الگ ہیں سب کی الگ ہیں اور اب کے بھی حالات سب کے ایک نہیں ہیں ہمیں یہاں اچھا ماہو نہیں ملتا ہے ہمارے گھروں میں پیار پریم شانتی نہیں ملتی ہے ہمارے شریعت کا پالن پوسن برن بوسن اچھی طرح نہیں ہوتا ہے جس پریوار میں بندے ہیں اگر ان میں کسی پرکار کی دکھ سنتاؤں نے ہمیں گہر رکھا ہے تو نہ تم سچن کے قابل ہیں نہ گروہ نام کے قابل ہیں اور نہ ہی بھکتی کرنے کے قابل ہیں اس لیے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کو پہلے کام اپنا ادھم کرنا چاہیے اب کام کام کے لیے سب ان کو برا بتاتے ہیں جب تک ہم کام نہیں کرتے ہیں کرم نہیں کرتے ہیں اپنا پیٹ بھی نہیں پار سکتے اتنا کام ضرور کرو کہ تم اپنا بھی پیٹ پار سکتے ہیں جن کی تمہاری جمعہ واری ہے ان کا بھی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اس سے جو تم سے بچ جاتا ہے تو دوسرے کے کلیانہ اور دوسرے کے بھلائی کے لیے پروکار کے کام میں لگاؤ چاہے دان کے روپ میں چاہے سیوا کے روپ میں کسی بھی روپ میں لگاؤ لیکن تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اچھے کام میں لگاؤ گے اس کا اچھا پرینام ضرور ملے گا اچھا پرینام ملنے کا ہے کہ ہمیں اچھا کام کرنے کے بعد ایک اچھا سگن ملتا ہے ہمارے دل میں خوشی ملتی ہے آتمک سنتوستی ہوتی ہے ہمیں کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہے جب ایسی سنتوستی ہوتی ہے تو اس کو اچھا کرنے کے لیے اور آدمی آگے خود بے خود پریریت ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ خوش کرتا ہے میں کچھ اچھا کروں اس لیے پہلا کام ہے کہ اپنا کام کرو دوسری سے کام کروانے کا پریاس نہ کرو کیونکہ اگر دوسری سے کرواتے ہیں تو ایک تو ہم آلشی ہو جائیں گے نمبر دو ہمیں اپنا کام کرنے کی عادت نہیں رہے گی نمبر تین جس پرکار سے ہم کرنا چاہتے ہیں اس کام کو نہیں کر پائیں گے جیسا ہم چاہتے ہیں دوسرا آدم اس کو نہیں کر سکتا جو بھی کسی چیز کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تم اس کو کس روپ پر چاہتا ہے دوسرا اس کو آپ کو کس روپ پر لے کے آتا ہے مان لیتے ہیں کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے آپ کہتے ہو پانی کا گلاس دینا ہو سکتا ہے آپ گلاس کو دھو کے پانی دے گے لیکن اس نے بینہ دھویا آپ کو پانی دے دیا آپ کہو گے دھو کے دے وہ دوبارہ سے پانی گرائے گا پھر دھو کے اس کو دوبارہ دے گا اس لئے اگر خود وہ کام ہم کرتے تو جیسا بھی ہمیں کرنا ہوتا خود دھو لیتے ایک ہی بار میں سمیہ کی بچت ہوتی سرم کی بچت ہوتی اور بھالتو کا کہنا سننا سے بھی بچ جاتے کام کو جو بھی کرو سوچ کے کرو اپنا کام خود کرو کسی پر آدھاری تنا رہو خود کرو گے تمہاری نربلتہ دربلتہ دور ہوگی اور اس سے آلسی پر نہیں آئے گا تمہارے شریر میں ایک سوستہ کا گناپنے آپ ہی پیدا ہوگا دوسری چیز ہے کہ گھروں میں پیار پرہن شانتی رکھو بوڑے بزرگ کی جہاں سیوہ کرتے ہو عجت کرتے ہو پریم سے بولتے ہو تو سمجھو کہ آپ صحیح معنی میں بھکتی کے راستے پر چل رہے ہو جو گھروں میں بوڑے بزرگ کی عجت قدر نہیں کرتا ہے ان کی بات کو نہیں مانتا ہے ان کو اچھے وچن بول کے ان کو سیتلتا پردان نہیں کرتا ہے تو ان سے ان کی گرنا کا جو پاتر بن جاتا ہے وہ چاہے لاکھ بھکتی کرو لاکھ نام کی کمائی کرو اس کے پلے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے وہ سیوہ ضرور رپنا ہو تیسری چیز اپنے آس پاس میں جہاں کہیں بھی تم سے جس کا بھلا ہو سکتا ضرور بھلا کرو اپکار کرو دوسرے کی برائی کی اور خیال نہ کرو اس نے کیا کیا ہے یا کیا نہیں کرتا لیکن تم اچھا کرنے کا ایک اپنے اندر گل پیدا کرو کہ جب یہ تمہیں کرنے کی عادت ہو جائے گی تو سمجھو کہ آپ بھکتی کے راستے کی اور اپنے آپ چلنے شروع ہوگے اور جب بھی تم دھیان میں سمادھی میں بیٹھ ہوگے تو کوئی چیز آپ کو وچلت نہیں کر سکتی وچلت پھر کھان پان بہت ضروری ہے کہ ہمارا کھان پان کیا ہے کہ کبھی جیب کی سواد کے بس کبھی کھٹا مٹھا زیادہ کھا لیتے ہیں کبھی ٹائم پہ نہیں کھاتے کبھی بے ٹائم کا کھاتے ہیں کبھی پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو کبھی بھوکا رہ جاتے ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے شریر میں بھی یہ اناب سناب چیزیں ڈالنے سے کیونکہ ہمارا شریر تین گنوں سے نرمیت ہے پانچ تتو اور تین گنوں سے ہونے کے کارن جو بھی اس میں تتوے کی بڑوتری گڑوتری ہو جاتی ہے تو ہمارے بیچار کو ہمارے جیون کو پرباویت کرتی ہے ساتھویک بھوزن بلکل آسانی سے حجم ہونے والا ہمارے شریر کو ضرورت اچھے بھوزن کی اگر اچھا بھوزن کیا ہے کہ اس میں نہ زیادہ کھٹا میٹھا ہو نہ زیادہ اس میں چرچرہ پڑ ہو یا نہ ہی گریشت ہو جتنا بھی ہمارے شریر کو جندہ رہنے کے لیے سوست رہنے کے لیے ساتھویک بھوزن کھاؤ گے ستو گن پربتی بڑتی چلی جائے گی روگوں سے مقترہ ہو گے اچھے بیچار اچھے کھیالات پیدا ہوں گے روگ بیماری نہ ہونے کے کارن شریر میں کچھ بھی کرنے کی امنگ بڑھے گی اب یہ چیزیں ضروری ہیں جب تک یہ چیزیں نہیں کرتے اگر ہمیں نیند پوری نہیں آتی بھزن میں بیٹھنے کی کوشش کریں نہیں بھزن میں بیٹھ سکتے شریر میں تھکاوٹ ہے بھزن میں بیٹھنے کی کوشش کرو گے من نہیں ٹکے گا کوئی دکھ تکلیب ہے نہیں ٹکے گا بھوک لگی ہے نہیں ٹکے گا کسی نے برا بلا بچن آپ کو کہا ہے اور آپ نے من سے لگا لیا ہے تو بھی آپ کا من انہی باتوں میں جاتا رہے گا نہیں انہی باتوں سے تو کھال ہٹانے کا طریقہ ہمیں ستسنگوں میں ملتا ہے یہ چیزیں ہیں کچھیں جو ضروری ہے کا بیاسی کے لیے ہیں تو ان کو ان چیزوں کے اور گور نہیں کرنا چاہیے جو کوئی کرتا ہے ان کی باتوں کے اور نہیں کرنا چاہیے تم اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کرو جو برا کرتا ہے اس کو اس کا پرنام ملتا رہے گا وہ کیسا کرتا ہے اس کو ویسا ملے گا لیکن ہم جب اچھا کرم کریں گے تو ہمیں تو اچھا ہی ملنا ہے اور ایسا جب ہوگا اس کے بعد پر تم ابھیاس میں جا کے دیکھنا کہ اگر تم پانچ منٹ بھی بیٹھو گے تو آپ کو دو گھنٹے کا آنند اگر نہیں آ جائے تو میرے سے آ کے جب آپ مانگ لیں کہ آپ نے غلط کہا کیونکہ یہ تضربہ کس کا ہے کہ تم کرتے جاؤگے دیکھتے جاؤگے اپنے جیونے نرکشن کرو خود کا آتم نرکشن جب کرتے جاؤگے نا آپ کو پتہ لگ جائے گا آتم نرکشن کرنے والا اپنی پریشانیوں سے بیماری روگ سے ان سے میں کہتا ہوں بہت سا خود بے خود کنٹرول کر کے ان سے بچا جا سکتا ہے اور ان سے جب بچ جاؤگے تو بزن کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا لیکن گروہ کا وشواص کبھی نہ چھوٹو گروہ کو جب یاد رکھو گے تب ہی ان چیزوں سے بچ سکتے ہو گروہ کو حاضر ناظر مان کے چلو جب بھی کوئی بات آتی ہے جب بھی کوئی ہوتی ہے گروہ کے نمیت ہو کے کام کرو ان کو سوپتے چلو میں نے تو جندگی میں اس چیز کو مکھے کر کے مانا اب بھی میں بتاتا ہوں یہ بات دکھانے کی نہیں ہوتی یہ بات کہنے کی نہیں ہوتی جوان سے اگر گروہ گروہ گاتے ہیں لیکن ان کے کرم دیکھو تو برے برے پاتے ہیں پھر کیا گروہ پڑا ہے ان کا ارے دکھاوے کے لئے گروہ دنیا کو دکھانا ہے یہ پھوٹو لگا کے میں بیٹھ جاؤں رہا آپ سے متھے ٹکوا ہوں اور آپ سے سیوہ حاصل کروں تو کیا ہو گیا کیا پوزہ کرواتا ہوں میں گروہ کی پھرنڈ کرتا ہوں پاکھرنڈ کرتا ہوں گروہ کو بیٹھا کے کرزہ مانتا ہوں گروہ کا کہ آؤ اور اس کا کرزہ دو مجھے نہیں گروہ کو اپنے ہردے میں رکھو یہ نہیں یادگار کے لئے ان کی عیجت اور سمبان کے لئے رکھتے ہیں لیکن من کی بٹھتیوں کو جب تک نہیں صدار ہوگے تو گروہ گروہ کتنے ہی کرتے رہو گروہ کی آگیا میں جو رہتا ہے وہی گروہ کا بھا اس کے دل میں کام کرتا ہے ہمیں شکتی کہاں سے ملتے ہیں گروہ سے ملتی ہے گروہ کے بینا نام ہمیں کہاں سے ملا گروہ سے نام ملا گروہ سے گیان ملا گروہ نے برائیاں چھٹائی گروہ نے سچا مارک دکھایا پھر ہم گروہ کو کیوں بھول گئے گروہ کے لئے ہمیں اتنا بھی نہیں سوچتے کہ گروہ نے میرے جیون کو بدل دیا لکھنے والوں نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا کہ گروہ نے کاغ سے ہنس بنا دیا کاغ سے ہنس ایسے نہیں بناتا کاغ سے ہنس ان کو بنایا تھا انہوں نے لکھ دی وہ بات کہ مجھے بنا دیا اس لئے میں نے لکھی ہے ہم تو ان کی بنای ہوئی باقتوں کو جس پرکار سے کوئی کھا کے الٹی کرتا ہے ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہنس بن جائیں گے کاغ بٹتی ہم نے بھی چھوٹی کیا کبھی کاغ بٹتی چھوٹ دوگے اچھائی کو جب اپنا لیوگے بزن دور نہیں ہے میں کہتا ہوں تم نوری گروہ کیا تم ہی نور کے روپ ہو جاؤگے گروہ اور تم ایک ہو جاؤگے اسی لئے سوامی جی مہاراض نے کہا کہ دیکھ پیارے میں سمجھاؤں روپ ہمارا نیارا وہ تو روپ لکھ نہیں کوئی زبلگ دیوں نا سہارا زبلگ میں سہارا نہیں دیتا کب ملے گا وہ کہ کرنی کرو مار من ڈالو اور اندری روک دوارا کرنی کرو مار من ڈالو اور اندری روک دوارا یہی بات میں نے پوری ستسنگ میں کہی ہے ایک تو کرنی کرو اپنے اندریوں کے دوار کو روک لو اور مند کو ڈاٹ لے یہی تو سبت تھا مند کو ڈاٹ لے گروہ بچن میں تیرا جنم ہن سے اپنے آپ چھٹکارا ہو جائے رہا تو پریمی ہو یہ کرنی کا مارک اس لئے ہے یہ کہنے کی بات نہیں ہے سب کے پلے لال ہے کوئی بھوکا نہیں ہے آپ کے پاس سب کے پاس دولت ہے اندر کا پردہ گھاڑو اور اس دولت کو لے کے آپ کسی بھی طرح سے پریوک کرو اُدھم جب تک نہیں کرو گے تب تک نہیں ملے جب تک آپ اپنے مند کو نہیں لگاؤ گے نام سنگ نہیں جوڑو گے انتر میں جانا نہیں سکھو گے ایک دن میں نہیں ہوگا یہ بھی کام میں بتاؤں دھیرے دھیرے کر کے ہوگا پہلا آپ قدم سمرن کا ہوگا سمرن جب تک پکا نہیں ہوگا دھیرے میں جائی نہیں سکتے سمرن کرنے کے لئے چلتے پھٹتے اُڑتے بیٹھتے کھاتے پیتے وہ بھی سمرن کرتے کرتے جب انمنی رینی آپ کیا جائے گی انمنی رینی میں بھی چلتے چلتے منجل آ جائے گی آپ کو پتا نہیں لگیا منجل کب آگی کھاتے کھاتے پیٹ بر جائے گا پتا نہیں لگیا کھانا کب کھا لیا کام کرتے کرتے کام کھتم ہو جائے گا پتا ہی نہیں لگیا کام کب ہو گیا تو سمجھو کہ انمنی رینی ہے انمنی رینی کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو سمرن ایسا ہونا چاہیے کہ سمرن کرتے کرتے وہ عوستہ میں چلے جانے چاہیے یہ تو سمرن کا ہی کام ہے اور جب دھیان کروگے تو سبت کے ساتھ جڑ جاؤگے وہ نوری گرو روپ دکھائی دے گا آپ کو اور وہ جب ملے گا تو وہ آپ کے انتر میں پرکاسی کر دے گا اسی کو چاندھنا پرم پرکاس دیوائن لائٹ اسی کو کہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے یوگیوں نے سنتوں نے سب نے اتنے اتنے کسٹ اٹھائے پریشانیاں دھیلی اور انہی نے وہ کام کر کے ہمارے لئے راستہ سلب کر کے بتا دیا کہ اس کے لئے آسان راستہ یہ ہے تب ہم اس مارک پر چل سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے بزن بنتا ہے آپ میں سبد کا سننا اور وہ سبد کہاں پر کرے سبد جوتی میں سے ہی نکلتا ہے اسی کو کیا کہا ہے کہ اُلٹا کوا گگن میں تیش میں جڑے چراغ تیش میں جڑے چراغ جڑے دن بھن روگن بھن بھن بھاتی جلتا ہے چھے ریتو بارہ ماہ جڑے دن راتی نک نک سے ایک آواز چراغ کی جوتی ماہی کوئی گرمک سنتا اور کوئی سنتا نہیں پلٹو جو کوئی سنے تیش کے اونچے بھاگ اُلٹا کوا گگن میں تیش میں جڑے چراغ یہ اُلٹا کوا اُس کے لئے دسم دوار جاتا ہے نو دوارے سب کوئی جانتے ہیں لیکن دسم دوار انسان ہی جان سکتا ہے سنتوں نے جنایا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے اُس کو اُلٹا کوا کہہ دیا اُلٹا راستہ کہہ دیا درنگی مارے کہہ دیا سبد دھن کا راستہ بتا دیا اُس کو مین مارے کہہ دیا پپیل مارے کہہ دیا سنتوں نے الگ الگ ناموں سے اُس کو پکا رہا ہے لیکن وہ دسم دوار گپت ہے بات دکھائی نہیں دیتا